ملوچستان کی جو ٹکٹس ہیں وہ تو مسلمی قنون نے اناؤنس کر دی ہیں اور انٹرسنگلی وہاں پہ کسی سے کوئی اتحاد نہیں ہے ہر حلقے پہ ہمارا یعنی امیدوار ہے مسلمی قنون یہ کہہ رہی ہے ڈار صاحب اس کو اب ہیڈ کر رہے ہیں انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے سو جو بات ہم کر رہے تھے کھیل اپنا اپنا ہے گیم اپنی اپنی ہے اور اقتدار کا کراہداری بھی اپنی 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 ہی ہے میرا خیال ہے کہ بلے کی واپسی اور کاغذات نامزدگی کی رییکشن کے بعد مسلمی قنون کو یہ اعتماد ہے اور یقین ہے کہ اب ہمیں کسی سے اتحاد کی یا سیٹ ایڈیسٹمنٹ کی ضرورت نہیں رہی اور جن لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمی قنون کی مجبوری ہے کسی کو ساتھ لے کے چلنا استعقام پاکستان پارٹی ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یا کوئی اور ہے تو ان کو شاید اب سمجھ آئے گی کہ مسلمی قنون کی ارادے کیا ہیں اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کوئی نیچیز نہیں ہے کیونکہ مسلمی قنون نے جب یہ مذاکرات شروع کیا تھے وہ ایک تھریٹ تھا کہ پتہ نہیں الیکشن ڈے پر کیا ہوگا الیکشن سے پہلے ہمیں کس قسم کے خطرات کا خدشات کا اندیشوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جو جو وہ حالات ان کے فیور میں جا رہے ہیں کہ جب مد مقابل ہی نہ رہے میدان میں تو پھر تو مقابلہ پر شاید سب ہوگا نا نہیں اب استعقام پاکستان پارٹی تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا مسلمی قنون کا نہیں ہلکا وائز تو مقابلہ ہونا ہے نا مد مقابل کے پاس بلہ نہیں ہوگا اس کا بندہ تو ہوگا نہیں بلہ نہیں میں کہا اگر آپ نے جو ان کے الیکٹیبلز ہیں یا وہ لوگ جو ہیں جو چہرہ ہیں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر نیو کمر سے مقابلہ ہوگا نا یہ تو سوال پہلے دن سے ہے نا نہیں پہلے دن سے نہیں کہا پہلے دن سے ان کو یہ سوال ان کی خواہش یہ تھی ان کا اندازہ یہ تھا لیکن پکچر کلیر نہیں تھی پکچر کلیر اس دن ہوئی ہے جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اور مزید مطلع صاف ہوا ہے جس دن تھوک کے حساب سے کاغذات نامزد کی ایجیکٹ ہوئے ہیں اس کے بعد اب کمفورٹیبل ہے مسلمی نہیں آج ہی یہ سوال سپریم کورٹ پہ بھی اٹھایا گیا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا تو اس پہ یہ ہی کہا گیا کہ ٹریبنل میں جائیں نہیں نہیں یہ تو کیس اور ہے نا یہ ہے کہ کیوں ہوئے کیسے ہوئے نہیں مسئلہ ہے کہ مسلمی لیگ نون کے لیے راستہ صاف ہوا ہے یہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی نا سو پری کورٹ میں تو بحث ہی ہے تھی کہ جی زیادتی ہو گئی فلاں ہو گیا ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی تو یہ تو ایک الگ کوئسچن ہے نا مسئلہ لیگ نون کے نکتہ نظر سے آپ دیکھیں نا اس معاملے کو شاید صاحب مسئلہ لیگ نون کی فتح اس دن نہیں ہو گئی تھی یا نون لیگ کے لیے راستہ اس دن ہموار نہیں ہو گیا تھا کہ جس دن آپ پارٹی چیئرمن اندر جاتے ہیں جس دن آپ کہہ لیں کہ نو میں ہی برپا ہو جاتے ہیں جس دن تنظیم پارٹی کی تطر بطر ہو جاتی ہے اسی دن راستہ ہموار نہیں ہو گیا تھا اور وہ راستہ خود نہیں کی تطر پیٹ گئی نہیں ہے نواز شیف صاحب کے آنے کے بعد بھی وہ اس خوف کا شکار بہرحال تھے مسئلہ لیگ نون تھی کہ جی اگر بلہ رہتا ہے اگر یہ لوگ جو ہیں معروف لوگ ہیں یہ میدان میں رہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے خطرات زیادہ ہوں گے لیکن اب تھوڑا سا وہ مطمئن ہیں اگر دس جنوری تک صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہی برقرار رہتی ہے تو پھر میرا خیال ہے چودی شجاہ صاحب کو بھی پھر ایک سیٹ پر ہی شاید اقتفاہ کرنا پڑے میرا خیال ہے ایک پسند کی ایک سیٹ مل جائے گی اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ ان کا ملے گا اچھا یہ اب آپ یہ نئی خبر دے رہے ہیں پہلے آپ نے چٹھا صاحب پر رکھ کے کہا سب مولانا کو جنڈی ہوگی جترین صاحب وہ جنڈی ہوگی اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چودری شجاہد کو بھی جنڈی ہوگی چودری شجاہد صاحب کو پھر ایک سیٹ مل جائے گی ان کے سالک صاحب باری کافی نہیں لیکن مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ چودری صاحب نے کیونکہ پہلے بھی کوئی ایکسٹرہ مانگا نہیں چودری صاحب کو تو اتحاد کا مقصد یہی تھا کہ ان کے جو گھر کی سیٹیں وہ بجھ جائیں بس وہ مل جائیں نہیں اس میں چیما صاحب آڑے ہوئے نا کہ مجھے بھی سیٹ دے نا چیما صاحب کا معاملہ گول مل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ بڑا پوٹنچل کانڈیڈیٹ ہے ان کے مقابلے اور خاندان میں بھی تین سیٹیں ہیں یا دو سیٹیں کیوں دیں گے ایک سیٹ کافی ہے لیکن ہو جائے گا شاید پہلے والے ہی پوزیشن ان کو مل جائے بارا اچھا جی اصلم کمال صاحب جو تھے وہ مصورانہ خطاتی کے ایک اپنا مکتب فکر تھا ان کا عبد الرحمان چغدائی صاحب تھے اچھا انہوں نے غالب کو مصور کیا اور چیزیں تھیں اور لوگ ہیں بڑے نام ہیں لیکن اپنا وہ مشہور جو صادقین ہیں ان کا ایک اپنا انداز تھا انہوں نے مصورانہ خطاتی بالکل مختلف انداز میں کی اور اس میں انہوں نے اللامہ اقبال کے کلام کو فوکس کیا اور قرآنی آیات کو فوکس کیا اور اس میں ایک اپنا ایک انفرادیت تھی ان کی اچھا ویسے بھی وہ گھرے مرنجہ مرنجہ تھے لوگوں کے ساتھ تعلقات بستوار کرنا رکھنا برقرار رکھنا یہ جب میرے خیالے فنڈ ڈیم فنڈ تھا تو انہوں نے ایک بہت اچھی پینٹنگ اپنی جو تھی وہ ڈونیٹ کی اس فنڈ کے لئے وہ کئی لاکھ روپے کی ملکیت کی تھی وہ یہاں ہمارے نائنٹی ٹو کے تھرور نائنٹی ٹو میں آئے اور انہیں آکے وہ پریزنڈ کی تو اس طرح بھی وہ ہی کام کرتے تھے اہمان اقبال میں ان کی مسئلہ دکھا سکتے ہیں انرشاد صاحب ان کے کچھ شاکار تو زیادہ ہی بہتر ہوتا لیکن ہم دکھاتے ہیں اپنے ویورز کو بھی براہ انرشاد صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ ایک بڑی منفرد فیلڈ بھی ہے فن بھی ہے اور تخلیق کا ایک انداز بھی ہے شاعری کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاعری شاعر بھی ہیں وہ اور کیا ہے اس فیلڈ میں اسلام کمال جیسے لوگوں کا اب مزید پاکستان میں پیدا ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قینی ہے اور پھر اقبال کا کلام اٹسلف اس کو سمجھنا پھر اس کو لکھنا اس کو آگے اس کی ترویج کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے نہیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی جو دنیا ہے نا اس میں کوئی خاتمہ تو نہیں ہو گیا نا لوگ آئیں گے باکمال لوگ آئیں گے پاکستان میں بھی آئیں گے اسلام کمال جیسے آئیں گے اسلام کمال سے بہتر آئیں گے لیکن بہرحال ہر شخص کی اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے اپنا ایک مقام ہوتا ہے اپنا ایک انداز ہوتا ہے وہ جب صحت مند تھے تو مجلسوں کی جان ہوا کرتے تھے تقریبات میں بلائے جاتے تھے گفتکو بڑی اچھی خوبصورت کرتے تھے نصر بڑی اچھی لکھتے تھے وہ لکھتے بھی تھے انداز ہوتا ہے وہ جب صحت مند تھے تو مجلسوں کی جان ہوا کرتے تھے تقریبات میں بلائے جاتے تھے گفتکو بڑی اچھی خوبصورت کرتے تھے نصر بڑی اچھی لکھتے تھے وہ لکھتے بھی تھے موسیقی